بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم سنیدہ ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے اعلیٰ ترین مولم میں انسانیت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مولم کے طور پر کیسے تھے مولم پڑھانے والے کو کہتے ہیں اور اگر پڑھانے والے کا نام ہے تو اس میں پڑھنا لازمی انصر آ جاتا ہے اور پڑھنے کے لئے صورت الالک کی آیت نمبر ایک سے پانچ تک کو ہرگز چھٹلایا نہیں جا سکتا جس کا ترجمہ ہے کہ پر اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا گیا پر کہ تیرا بزرگ و برتر رب وہ ہے جس نے کلن کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ کہا جو وہ نہیں جانتا تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ریکھنا بالکل نہیں جانتے تھے حضرت جبرائید علیہ السلام یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی آپ کو یہ پڑھایا یہاں اکرا کے معنی پڑھنے کے ہو سکتے ہیں معمولی پیغام پہنچانے کے لئے نہیں کیونکہ سیاکو عبارت میں کلم کی تعریف اور اس کے ذریعے علم ہونے کا ذکر ہیں غرض نبی امی نے امت کو اللہ کا جو پہلا حکم پہنچایا اور جس کی عمر بھر تعلیم کی وہ پڑھنے و لکھنے سے مطلع کی تھا دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اہل علم کی فضیلت کیا ہے ان کے پہلے میں نے آپ کو تعریف دیا تھا اب ہے کہ اہل علم کی فضیلت کیا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کے کیا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح صورت العالم ران کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے گواہی دی اللہ نے خود اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس وحدت اللہ شریک کے اور اس کے فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی اور اہل علم نے بھی وہی قائم رہنے والا ہے عدل و انصاف کو کوئی بھی بندری کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے جو بڑی زبردست نہائی تھی حکمت والا ہے یہ تھی اہل علم کی فضیلت یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے حصول علم کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و قیمت بیان فرمائی کہ ان کی جو علم کی قدر قیمت یہ وہ اس طرح سے بیان فرمائی اور مسلمانوں کو حصول علم کی طرف توجہ دلائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقی عالم شیطان کے مقابلے میں ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے یہ ترمیزی کی کتاب العلم ہے اس کے بار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے وہ اللہ کی راہ میں ہے یہ ترمیزی کی کتاب العلم ہے دونوں میں نے ہونے کی لئی ہے حدیث تاکہ آپ کو یار کرنے میں مشکل نہ ہو تیسرے نمبر پہ آتا ہے علوم نافع کی تلقین علوم نافع کی آتا ہے دنیاوی تعلیم دنیاوی علوم ہوتے ہیں دوسرے علوم یعنی کہ جیسے کہ شریعہ کے ہو گئے اس کے بعد ہے کہ شریعہ کے علاوہ ہم حدیث مبارکہ اور جو دنیا جیسے کہ اسلامیات ہو گیا اور دوسرے علوم جیسے کہ سائنس فق اس طرح کے تو انبی کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو علوم شریعہ کے حصول پر بھی عمادہ نہیں کرتے رہے بلکہ دوسرے علوم کو بھی رقابی انہوں نے احتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مفید علم کی حصول کی دعوت دے دے چنانچہ مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زیاد بن صحابت رضی اللہ عنہ سے کم سنی پر ہی قرآن پاک دس پندرہ صورتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند کیا اور انہیں حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھیں کیونکہ وہ صحیح تھے وہ سیکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد تم میرے لئے یہودیوں کی کتاب سیکھو اللہ کی قسم میں اپنی کتاب کے بارے میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں اور ایک روایت میں ہے میں ایک جماعت کی طرف دیکھتا ہوں مجھے خدشہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کمی پیشی نہ کریں زیاد تم سریانی سیکھو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے سترہ دنوں میں زبان سیکھ لی یہ تاریخ دنشق ہے اس کے بعد ہم مزید اس کو لمبا نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم اگلا ہمارا پوائنٹ شروع کرتے ہیں بلاغ علم علم ایک دولت ہے اور اس دولت کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس سے معاشرے کو انفرادی اور جتماعی طور پر خیر نصیب ہو ایسا علم جس کے خلقے خدا کو نفع نہ ہو وہ بے کار ہے یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس خزانے کو مفی نہ رکھے بلکہ اس کے تاریم دوسروں کو بھی وقتاً فوقتاً دیتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطمانے علم کو یعنی علم کو صرف اپنے تک محدود رکھنے کو حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایک روشن روشنی ہے جسے جتنا پھلاوگے اتنا کم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھا ہے جس نے مجھ سے حدیث سنے اسے حفظ کیا حتیٰ کہ اسے پہنچایا بساوقات سننے والے کی بنسبت حدیث کی زیادہ حفاظت وہ کرتے ہیں جو ان سے سنتے ہیں یہ تلمزی کی کتاب علیم ہے یعنی کہ ہمیں تو وہ حدیث پتہ ہیں ہم بے شک اس کی اتنی حفاظت نہ کر سکیں لیکن ہمیں اسے آگے پھیلانا چاہیے جو اور زیادہ اچھے سے طریقے سے اور زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے آگے پھیلائے گا تو اس کو زیادہ سواب ہوگا سواب اسے بھی ہوگا جو اس کو آگے پھیلائے گا لیکن ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف آمادہ کر دے بتائیں تو اس لئے علم اگر ہمیں جتنا پتہ ہے اس سے آگے پھیلانے سے علم میں اضافہ ہی ہوگا علم میں ایک ایسی دولت ہے جو پھیلانے سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اس کے بعد اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سیدھو جتن نبی میں علم کا مقام کیا ہے علم کی فضیلت اور اہمیت ابلاغ علم کی دعوت اور حصول علم پر آمادہ کرنے کی ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں اگر علماء معلمین اور طلبہ کی حیثیت متعین نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معلمین اور متعلمین کو کیا درجہ حاصل تھا معلم کی حیثیت کی اگر بات کریں ایک معلم کے لئے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود بھی معلم تھے وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جہالت کے خلاف جہاد کی اور ارم کو عام کرنے کا جھنڈا اٹھایا صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے لئے بہترین مرتبہ تجویز فرمایا کہ علماء وارسین انبیاء ہیں اس سے زیادہ تو کوئی بھی جو ہے وہ معلم کو اہمیت نہیں دے سکتا اس سے زیادہ تو درجہ نہیں بتا سکتا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے احترام اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے نہیں وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہمارے چھوٹوں پر رہم نہیں کرتا اور ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا یہ ترمیزی کی کتاب البرد اس کے بات ہے متعلم کی حصیت اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات نہیں بھونی کہ اگر متعلم ہوگا تو معلم ہوگا اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا تو اسے کوئی پڑھانے والا ہوگا اور اگر معلم ہوگا تو متعلم ہوگا اب متعلم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا وہ معلم کے ساتھ ہی ہے پڑھانے والا ہوگا تو وہ پڑھ سکے گا تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت لازمی ہے علم اگر اپنی ذات میں ایک فضیلت ہے اور پہچاننے والا معجزت ہے تو اسے حاصل کرنے والا بھی صحابہ فضیلت اور عظمت والا ہونا چاہیے اور حصول علم کی جدوجہد بھی قابل فخر قرار پائی ہے یہ بھی عظمت اسلام ہے کہ اس نے انسانی معاشرے کے لیے اتنی نفع بخش جدوجہد کو سرعام کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس کے سوا کسی ارادے سے نہیں جاتا کہ وہاں سے بھلائی سیکھے یا سیکھائے تو اسے ایک حاجی کا عجر ملے گا جس نے اپنا حج مکمل کر لیا کسی اراد ٹھیک ہے اگر ایک روایت اور میں ہے کہ اس کی حیثیت ایک مجاہدی کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے یہ ابن ماجہ کی ہے اس کے بعد ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم کو حصول علم میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت مرے گا اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان لانے کا واقعہ بتاتا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دین کے لئے کوشش کرتے تھے مسجد کو یہ مرکزی حصیت حاصل تھے یہی وہ مقام تھا جہاں تمام تعلیمی امور طے پاتے تھے مسجد میں دو بقاعدہ علمی حلقے ہوتے جسے آج کی زبان میں کلاس کہتے ہیں اس معلم اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرکز تعلیم شادت احتمام فرمایا انسائیکوپیڈیا آف اسلام کا مقالہ نگاری مسجد کی تعلیمی حیثیت پر بڑی دلچسپ بحث کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم کو صرف مرکز تک محدود نہیں رکھتے بلکہ جہاں کہیں بھی کسی کو کل مسئلہ ہو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے مناسب مقامات کے علاوہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ راہ چلتے مسائل کا بھی حل بتاتے انہیں انفرادی کوششوں کے علاوہ حل کے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جہاں صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث اور مسائل حیات پر تبادلہ خیال کرتے اور اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کو حل فرما دیتے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی خصوصیات کیاں تھی سب سے پہلے یا اکتاہت سے بچاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اکتاتے نہیں تھے سوال اگر پوچھنے والا ہوتا جائز ہوتا تو آپ اس کا دو بار تین بار جواب لازمی دیتے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عواز کرنے میں دنوں کا وقفہ کرتے ہمارے اکتا جانے کے انتشہ سے اگر صحیح بات بھی کہی جائیں مگر اس کے کہنے میں کوئی وقفہ نہ ہو تو طبیعت اسے معمولی سمجھ کر حقیقی اصد قبول نہیں کرتی یعنی کہ اگر کوئی بات ہو اسے ہم جلت پازی میں کر دیں کوئی وقفہ نہ رکھیں تو وہ جتنی مرضی امپورٹنٹ ہو وہ امپورٹنٹ نہیں لگے گی اس کی نسبت اگر کوئی معمولی سی بات ہم وقفے کے ساتھ کریں تو وہ امپورٹنٹ لگنے لگ جاتی ہے تو اسی لئے تاہر سے بچاؤ یعنی کہ ہر بات کو تسلی سے کرنا وقفے سے کرنا اس کے بعد ہے متعلمین کے ذہنی میار کے مطابق گفتگو کرتے ہر بچے کے ذہنی جو قوت ہے اس کے مطابق گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر بچے کے ذہنی اعتبار کے لحاظ سے اس سے گفتگو نہ کی گیا کو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی فرازرہ کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے سیاہ بچے کو جنم کیا ہے اور میں پسند نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے تمہارے اونٹ ہیں اس نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کے رنگ کیا ہے اس نے کہا سرخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی سیاہی مائل بھی ہے اس نے کہا ہاں سیاہی مائل بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سے آ گیا کہنے لگا اس کی اچھا نصب میں سے کہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہیں اصل نصب کا اثر ہوگا یعنی کہ اتنی پیاری بات آسانی سے انہیں سمجھا دی یہ بخاری کی کتاب العلم میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے میار کے مطابق آ کر اسے اگر جواب دیا تو اسے بات آسانی سے سمجھ آگئی غصے سے گریز امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے کہ ایک قریشی نوجوان امامہ باہلی ایک قریشی نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں تمام لوگ اس پر جھپٹے اسے سخت سست کہا اور اسے بات کرنے سے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی والدہ کے لئے اسے پسند کروگے کہنے لگا اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے اللہ کی قسم ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لئے اسے ناپسند کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند کرو گے کہنے لگا اللہ کی قسم ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لئے ناپسند کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے اس کی پہن پھوپی خالہ کا ذکر کیا ہر مرتبہ اس کا وہی جواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا داہینہ ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ اس کے بنا کو بغش دے اس کے دل کو ساف کر دے اور اس کے قوائد جنسیہ کو محفوظ کر دے راوی کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس کے بعد کبھی کسی طرف التفات نہ کیا الزوائد میں ہے یہ لکھا ہوا اگر آبان سے اس کی تفریق کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آسان زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم میں چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی بولی اور اس کے لہجے میں بات کرتے ہیں آج نظام تعلیم میں یہ متنازہ مسئلہ ہے کہ تعلیم کس زبان میں ہونی چاہیے یہ درست ہے کہ دوسری زبانیں سیکھنا بہت مفید ہے اور بعض علوم کو ان زبانوں میں حاصل کرنا بھی مناسب ہے لیکن بنیادی تعلیم اس زبان میں ہونی چاہیے جس میں مخاطب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور اگرچہ عربی زبان ہی بولتے تھے لیکن ان کے مختلف قبائل اور علاقوں میں لہجوں کا اختلاع پایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی علم حاصل کرنے کے لئے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں خطیب بغدادی نے اپنی سنت سے آسم الشرعہ کا قول نکل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصوص لہجے میں بات کرتے ہیں انہوں نے سنا عالم شرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آپ نے یہ کہنا تھا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ٹھیک ہے الشریو کے لکت میں لام کو میم سے تبدیل کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہجے کو چھوڑ کر مقاطب کی لکت میں بات کی جس میں زیادہ اپنایت معلوم ہوتی ہے بلا شعبہ اس سے مقاطب پر ایک کشگوار اثر پرتا ہے یعنی کہ ہم جس سے بات کر رہی ہیں اگر ہم اسی کے زبان میں اس سے بات کریں تو وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ یہ ہماری بولی نہیں بھی بولتا لیکن پھر بھی مجھ سے بات کر رہا ہے تو آپ نے جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو اس بات کا ان پر زیادہ گہرہ اثر ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صفتے تھی وہ تھی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر بات کرتے تاکہ جو سننے والا ہے اسے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بار بار دہراتے تاکہ سمجھنے میں کمین آ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طریقہ کار کی حکمت سمجھ میں آتی ہے یعنی اگر محلم کے پیش نظر اپنی شخصیت کا روب اپنے علم کا دب دبا اور اپنی بلند آواز کا ہی فقر ہو تو وہ اس طریقے کا اختیار نہیں کر سکتا محلم سے اس وقت تک استفادہ ممکن نہیں جب تک ایک ایک لفظ ذہن میں محفوظ نہ ہو جائے رسول اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تو تین مرتبہ دہراتے تاکہ اسے ٹھیک سے سمجھ آتے کہ رکاری کی کتابوں میں درج ہے میں اس لئے آپ کو سہا ساتھ کتابوں کے بتاتی ہوں کیونکہ سی ایس ایس میں یہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹینٹ لیا ہے کہاں سے لیا ہے کس سورس سے لیا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ سہا ساتھ بتاتی ہوں نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا تشدد سے پرہیز اور آسانی پیدا کرنا یہاں پہ ریز آگیا ہے تو یہاں پہ پرہیز آئے گا ہم سو سوری تو تشدد سے پرہیز اور آسانی پیدا کرنا پتہ نہیں کیسے سلائٹس لکھتے ہوئے مجھ سے زہا لیتی ہوگی ہم سو سوری بچوں تو اس پوائنٹ کے تشدد سے پرہیز اور آسانی کو اگر میں ایک بات سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیہاتی مسجد میں آیا اس نے دو رکھتے ہیں ادا کی پھر کہنے لگا ہے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ فرما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمای اور کہا تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا پھر جلدی سے اس میں مسجد میں پشاب کر دیا لوگ اس کی طرف دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے مشکل پسند نہیں اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو یعنی کہ مزید اس بات ہوا گے نہ بڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ایک صفت تھی اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حصہ تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آجزی اور انتصاری یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے بطور محلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آجزی اور انتصاری تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ سے ہم کلام ہونے کے تبار سے اور حقائق اشیاء کا سب سے اچھا علم رکھنے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرور اور تکبر اپنی شخصیت میں نہ آنے دیا رفقہ اکرام جانس آرہیں بلند کرداری کے بعض لوگوں کے دلوں میں بے بنا تقریم ہیں مگر اس معلم خیر نے ہمیشہ آجزور انکثاری کا ہاتھ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لئے تمہارے والد کی ماند ہوں تو تم جب رفع حاجت کرنے کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف رکھ نہ کرو اور نہ پشت کرو ابن ماجہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم پہ مسل معلم کے لئے جذبات محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مثلا مجھے تم اس طرح نام بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے مسیح اسلام کو بڑھائیا میں تو بندہ ہوں پس مجھے اس کا بندہ اور رسول کا ہو یہ بخاری میں درج ہے اس کے بعد لاسٹ والا ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم نسو معلم خیر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کو صرف ایک طبقہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر طبقے کو اس سے نفع پہنچاتے تھے خواتین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی وقت ملنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے لعدہ وقت مقرر کیا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کو سنتے اور جواب دیتے خواتین کے علم کا احساس ہوتا انہوں نے روایت فرمائی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت زیادہ حصہ لیا ہے آپ نے ہمارے لئے ایک مقصوص دین رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کا وعدہ کرتے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین ان سے ملتے انہیں نصیحت کرتے اور ان کو صدقے کا حکم دیتے یہ بخاری کی کتاب علم میں درج ہے اس کے بعد حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہے ان انصار خواتین بہت اچھی ہیں کہ انہیں دینی بصیرت حاصل کرنے میں حیام معنی نہیں ہوتی یہ بخاری کی کتاب علم ہے اور پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے حضرت ابو سعید خدری یہ آپ نے نام جان رکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لاسٹ بیک نوستہ لیسٹ خلاسہ کلام جو کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ جو آپ کو لکھنا بہت شروعی ہے اب آپ اس میں حاصل سے کلام میں کیا لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کول و عمل سے تعلیمی نظام سے متعلق بینظیر مسالے قائم کر چکے ہیں بطور مؤلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور طرز عمل ایک نمونہ اور ایک بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لئے جو مؤلم بننا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں مزید صورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر ٹوانٹی وان میں ہے تم کو پیغمبر خدا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے اللہ نے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اس ویڈیو سے مطالق آپ کا کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ مجھے لازمی کمنٹ بوکس میں پوچھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں خوش رہیں عباس رہیں خدا حافظ